ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی اناڈا و لگ تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی یہاں ٹھیک ہیں تو فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یخنی پلاو کی بلکل ٹیسٹی سی اور جھٹپٹ بننے والی یہ آسان سی ریسپی تو چلیں برانہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یخنی پلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لگ بگ پون کلو گوشت ہے یخنی کا آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں بیپ کے گوشت میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پر پوٹلی تیار کر لی ہے پوٹلی میں بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون سوپ اور لگ بگ دو ٹیبل سپون سابت دھنیا ایک پوٹلی میں بانت لیا تھا اور کوکر میں گوشت گلالیں گے ہم یخنی تیار کریں گے کوکر میں ہی تو یہاں میں نے گوش ڈال دیا ہے یخنی کا اور پوٹلی ڈال دی ہے جو ہم نے صوب دھنیے کی پوٹلی بنائی تھی وہ اور دو ثابت لیسن کی جو گانٹ ہوتی ہے میڈیم سائز کی ہیں یہ اور پیاز کٹ کر کے ڈال دی ہیں آپ ثابت پیاز بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ گل جائے گی زیادہ باری کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیونکہ یہ جو پیاز ہے وہ اسی میں گل جاتی ہے نمک ڈالیں نمک ڈالنے کے بعد میں نے یخنی بننے کو رکھ دی ہے تو فرین یہ اتنی آسان اور اتنی تیسٹی بننے بنتی ہے اور بلکل اس میں کوئی جنجٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس گوشت رکھا ہوا ہے اور کچھ ہی انگریڈینٹس اس میں پڑتے ہیں زیادہ انگریڈینٹس بھی یوز نہیں ہوتے ہیں جو گھر میں آسانی سے مل جاتے ہیں تو یخنی وائل ہو گئی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں گوشت بھی گل چکا ہے تو اب میں ٹرانسفر کرلوں گی یخنی الگ ٹرانسفر کرلوں گی جو یخنی کا گوشت ہے وہ الگ ٹرانسفر کرلوں گی اور جو پوٹلی ڈالی تھی اس میں تو پوٹلی ہم نکال کے الگ رکھ دیں گے اور یخنی کا پانی جو ہے وہ پلاو میں یعنی یخنی پلاو ہے تو یہ اس میں بھی یوز ہوگا یخنی کا پانی ہی یوز ہوتا ہے سادے پانی کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے ڈال سکتے ہیں آپ سادہ پانی مگر اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے جتنا ٹیسٹی سا فلیور جو ہے یخنی کا پانی دیتا ہے اس پلاو میں تو یہاں میں نے یہ آپ کو انگیڈینٹ دکھا رہی ہوں زیرہ لے لیا ہے کالی مرچے لے لی ہیں پسا ہوا گرم مسالہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے تیز پات کے پتے لے لی ہیں کچھ اور یہ مرچ کا اچار ہے پیاس کٹ کر کے رکھ دی ہے فرائی کے لیے اور مرچے لی ہیں ثابت اور نیبو بھی جائے گا اس میں تو برطن میں آئل لے لیا ہے میں نے اور آئل میں ڈال دیئے ہیں یہ کالی مرچوں لی تھی اور زیرہ کیونکہ یہ کھڑے مسالے سب سے پہلے جائیں گے اس میں آئل میں آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں گھی میں ہی بنا سکتے ہیں میں ریفائنڈ آئل میں بنا رہی ہوں تو جب زیرہ کرکل ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے پیاس کٹ کر کے رکھی ہے تو فرینڈ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو کو لائک دن نہیں کیا ہے تو لائک دن ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کو بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا جس سے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ٹائم پر تو یہ دیکھیں یہاں پیاس بھی گولڈن براؤن ہو گئی ہے جو ہم نے پیاس کٹ کر کے فائنلی سلائز کٹ کر کے ڈالی تھی پیاس کے اب اکھنی ڈال کر اس میں اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے دھیان رہے اکھنی کی بنائی مین ہے اس میں جس سے جو اکھنی کی سمیل ہے وہ نہیں آتی ہے اور جو ہم نے لیسن ڈالا تھا یہ اکھنی میں آپ کو دھیان ہوگا وہ بھی اسی میں ہم سکویش کر کے ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیس جائے گا اس میں دو چمچ لگ بھر کے میں ادرک لیسن کا پیس ڈال رہی ہوں اب پھر سے اچھی طریقے سے جو ہے اسے مکس کر لیں اور سابت مرچے ڈالیں اور جیسے جیسے انگریڈینٹس اس میں جاتے ہیں اسے طریقے سے اچھی طریقے سے اسے مکس کرتے جانا چاہیے جس سے ہر انگریڈینٹس کا جو ٹیسٹ ہے اس میں مکس ہوتا چلا جائے اور یہاں بریانی مسالہ میں ڈال رہی ہوں یہ ہومیٹ بریانی مسالہ ہے آپ کو بھی بریانی مسالہ یوز کر سکتے ہیں اور مرچ کا اچار اس میں میں نے لگ بگ دو چمچ بھر کے ڈال دیا ہے ایک چرپٹا سا ٹیسٹ آتا ہے مرچ کے اچار کا اور نیبو بھی اس میں لگ بگ ڈیر نیبو میں نے نچوڑا ہے تو کھٹا اور چرپٹا سا ٹیسٹ اس پلاو کو اور زیادہ ٹیسٹی بنا دیتا ہے تو یہ یخنے کا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ جو چاول ہیں لگ بگ ہمارے ڈیر ڈیر گلاس ہیں تو میں یہاں پر لگ بگ تین گلاس یخنی کا پانی ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ کچھ چاول ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ مانگتے ہیں کچھ چاولوں میں کم پانی ڈالا جاتا ہے اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈالا جاتا ہے دھیان رہے کہ یخنی میں بھی چاول کو اچھی طریقے سے میں نے واش کر کے اور تھوڑی دیر سوکڈ کر دیا تھا لگ بگ ڈیر گلاس چاول ہیں یہ تو پانی ماشاءاللہ سے صحیح بیٹھا تھا بلکل کھلے کھلے سے ایک دم چاول ہوئے تھے تو دیکھیں تو پلاو اب دم دینے کے لیے ہے تیار یہ دیں کہ پانی سوکڈ ہو چکا ہے لگ بگ تو اب میں اس سے پلاو کو دم دینے کے لیے جو ہے وہ شپٹ کر دوں گی ہلکی آج پر تو یہ میں چھوٹی والی گیس جو ہے پیچھ والی گیس آن کر دی ہے اور اس پر میں نے شپٹ کر دیا ہے ہلکی آج پر تو پلاو کو ہلکی آج پر میں نے رکھ کے کپڑے سے سریکے سے کور کر کے ایک ہیوی بوٹم کا بٹن میں نے اس پر رکھ دیا تھا جسے جو اس کی بھاپ ہے وہ باہر نہیں نکلے گی اور دم دینے کے بعد میں نے اس میں کلر ڈال دیا تھا آپ کلر ڈال بھی سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہے بلکل وائٹ یخنی پلاو بھی بناتے ہیں میں تھوڑا سا کلر یوز کرتی ہوں اس میں تو فرینڈ ہمارا یمی اینڈ ٹیسٹی یخنی پلاو بن کے ہے تیار میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے یہ دیکھیں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے رائس ایک دم بنے ہیں اور دیکھنے میں بھی کتنا پیارہ سے کچھ لوگ حلیم بھی کہتے ہیں تو یخنی پلاو اور جو کھچڑا ہے ہمارا وہ ہے تیار تو فرینڈ بتائیے گا کمنٹ باکس میں میری یخنی پلاو کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے کیسی بنیے بریانی کیسی بنیے آشی تو بھئی یہ ہے ہماری پلیٹ اور اب ہم بھی جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے یہ ہے کھچڑا دلیم تو فرینڈ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولے تو ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خوب خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ